اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے صحف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو ومیر نے افغانستان سے متعلق گروپ ٹوانٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے افغانستان میں استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے صاحب سمو ومیر نے اردن کے بادشاہ کا دوہا کے بیرن اقوامی ہوای اڈے پر استقبال کیا ہے الشیخہ جواہر نے قطر یونیورسٹری سے فارغ تحصیل ہونے والی طالبات کی تقریب تقسیمی اثنات کی سرپرستی کی ہے اور وزیر آزم و وزیر داخلہ نے عالمی امن فورم دو ہزار اکیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی سبن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اپیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افغانستان کے بارے میں گروپ ٹوانٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے جمہوریہ اٹلی کے شہر روم میں مناقض ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کیلئے انہیں وہاں کے وزیر آزم جناب ماریو ڈراغی نے دعوت دی تھی اور متعدد ملکوں کے سربراہان قائدین اور وزارہ آزم بھی اس اجلاس میں شریک تھے صاحب اسم ومیر نے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے مناقض ہونے والے اس اجلاس میں خطاب فرمایا کہ افغانستان میں ڈیولپمنٹ اور خوشہاری کے لیے بنیادی شرط امن اور استحکام کی بحالی ہے انہوں نے افغانستان سے متعلق قطر کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور طالبان تحریک کے درمیان دوحہ سمجھوتا ہوا تھا صاحب اسم ومیر نے کہا کہ تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تنہا اور الگ دھلک کر دینے اور ناکہ بندی کا لینے کی وجہ سے رد عمل میں شدت آتی ہے لیکن باتچیت، ٹائلاغ اور تعاون، اعتدال، میانہ روی اور تعمیری تصفیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں صاحب اسم ومیر نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ افغانستان میں نقل و حرکت اور آمد و رفت کی آزادی کی زمانت ضروری ہے اور قطر اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوششیں کرنے والے ملکوں میں شامل ہے قطر نے تاریخ کے سب سے بڑے فضائی پل میں حصہ لیا اور اس نے دس روز کے اندر اندر کابل کے ہوای اڈے کو فانکشنل بنا دیا صاحب اسم ومیر نے ان کوششوں کی تاریخ فرمائی ہے صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دووم ابن الحسین کے سرکاری دورہ قطر پر یہاں پہنچنے پر ان کا دوہہ کے بیلن اقوامی ہوای اڈے پر استقبال کیا نائی وزیر آزم وزیر مملکت اور برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد لاتیہ اردن کے بادشاہ کے لیے بنائے گئے اعزادی مشن کے سربراہ ہیں اور وہ بھی ان کے استقبال کے لیے ہوای اڈے پر موجود تھے صاحب اسم ومیر اور اردن کے فرماروا کے درمیان آج رات سرکاری مذاکرات ہوں گے جن میں دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات اور ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اسپین کے بادشاہ شاہ فلیپ ششم اور جمہوریہ ایکوٹوریل گنی کے صدر ٹیوڈورو اپیانگ نگویمہ مباسوگوں کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برقی پیغامات ترسال کیے ہیں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسپین کے بادشاہ اور جمہوریہ ایکوٹوریل گنی کے صدر کو اس دن کی مبارک بات دی ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسپین کے وزیر آزم جناب بیڈرو سینچیس اور جمہوریہ ایکوٹوریل گنی کے وزیر آزم جناب فرانسسکو پاسکوال اوباما اسو کے نام مبارک بات کے برقی پیغامات ربانہ کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اہلیہ شیخ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے آج قطر یونیورسٹی کے چموالی سویں بیچ دو ہزار اکیس میں فارق و تحصیل ہونے والی طالبات میں سے نمائع پودیش نے حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اثنات کی سرپرستی کی متعدد شیخ یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران یونیورسٹی کے نائف سربراہان اور طالبات کے سرپرست بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھے صاحب اسمو امیر کی اہلیہ نے نمائع پودیش نے حاصل کرنے والی چار سو اکیس طالبات کو انعامات سے نوادہ جبکہ اس سال فارق و تحصیل ہونے والی کل طالبات کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہے قطر یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر حسن الدرہم نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ملک میں جاری ترقی اور اٹھان میں تعلیم نے بہت اہم رول پلے کیا ہے جبکہ ملک کے سماجی معاشی اور سیاسی شعبوں میں ترقی کے عمل بہت نمائع ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آدھانی آج آلمی امن کے چوتھے فورم میں شریک ہوئے اس فورم کا عنوان رکھا گیا ہے آلمی امن مقابلے کے چیلنج اور تعاون کے آفاق یہ فورم دوہا شیرٹن ہوتل میں مناقض کیا گیا ہے اور یہ تین روز تک جاری رہے گا متعدد وزرہ ڈپلومیٹرک اور یوڈیشل گروپ کے ممبران ماہرین اکیڈیمک شخصیتیں پالیسی ساز اور فورم کے مہمانان بھی اس فورم میں شریک ہیں نائی وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نے ایشیا میں اعتماد اور بھروسے میں اضافے کے اقدامات کی کانفرنس سیکہ میں شامل ملکوں کے وزراء خارجہ کی کانسل کے چھٹے اجلاسوں میں قطری وفت کی قیادت کی ہے یہ اجلاس کازاخستان کے دار الحکومت نور سلطان میں جاری ہیں نائی وزیر آزم و وزیر خارجہ نے ان اجلاسوں کی سائل لائن میں جمہوریہ کازاخستان کے صادر قاسم جمعات ٹھکاییو کے ساتھ بھی ملاقات کی انہوں نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ایشیا میں تعاون کا قیام اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ افغانستان میں امن اور استحکام بہار نہیں ہو جاتا افغان ڈائیلوگ کی مذبانی کے لیے دوحہ کے جانب سے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ امن اور استحکام سے متعلق افغان عوام کی امنگیں اور خواہشات پوری ہو سکیں نائب وزیر آدم وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ فعال اور ایکٹیو کوششیں جاری رہیں گی قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ غیر وابستہ تحریک کے ایک ایکٹیو میمبر کی حیثیت سے یہ چاہتا ہے کہ ایک فعال میمبر کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے اور اس تحریک کے اصولوں پر عمل درامد اور اس کی قوموں کی خدمت کے لیے تحریک کے ملکوں کے درمیان تعمیری تعاور میں اضافہ ہو اور یہ تحریک متحد رہے وزیر ممنکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے سربیہ کے دار حکومت بلگریٹ میں اس تحریک کی ساٹھویں سال گرہ کی موقع پر ایک آدھا سطحی یادگاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے اس موقع کا اظہار کیا ہے جناب سلطان بن سعد المریخی نے وہاں ڈیموکریٹک جمہوریہ ساؤ ٹومی برین سرب کی وزیر خارجہ مطرمہ ریموس ڈیکوستاٹین جوا کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے ملک میں صحت کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وارث کے اٹھتر اور مسافروں میں اٹھارہ نئے کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ اس وباہ سے متاثر ہونے والے مزید اکیاسی مریض اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفاہ پانے والوں کی تعداد دو لاکھ چھتیس ہزار چھے ہو گئی ہے وزارت صحت عامہ کے اعلان کی مطابق ملک کی آبادی کی بیاسی اشاریہ آٹھ فیصد ایٹھی ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تعداد اب تک کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکی ہے اور اب دو ایک کھیلوں کی خبریں جرمنی کی نیشنل فوٹبال ٹیم نے دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کے لیے قطر میں ہونے والے مقابلوں کے لیے سب سے پہلے کالیف آئی کر لیا ہے جرمن ٹیم نے اس کی میزبان نورت مقدونیا کو چار صفر سے شکست دے کر قطر آنے کے لیے کالیف آئی کیا اس میچ کا پہلا گول پچاسوے منٹ میں کائی ہیورٹس نے کیا ستر وے منٹ میں ٹیمو نے دوسرا گول کیا اس کے چار منٹ بعد ہی وریز نے تیسرا اور پھر جمال مسیالا نے چوراسی وے منٹ میں جرمنی کا چوتھا گول کر کے اسے ورلڈ کپ کالیفائز کے پورے گروپ میں اکیس پوانچ دلا دیئے ان پوانچ کے حصول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارمینیا کی ٹیم اپنی میزبان رومانیا سے ایک گول سے شکست کھا گئی ہے اس طرح رومانیا تیرہ پوانچ کے ساتھ اب دوسرے نمبر پر ہے اور ارمینیا بارہ پوانچ کے ساتھ تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے کل بدھ کے روز قطر میں مردوں کی ہینڈ بال لیگ کے ساتھ میں راؤنڈ کے مقابلوں کا آغاز ہوگا اور دو میچ کھیلے جائیں گے پہلا میچ پہلا میچ الخور اور الشمال کی ٹیموں کے درمیان ہوگا اور دوسرے میچ میں السد اور قطر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی پرسوں جمعیرات کے روز تین مقابلے ہوں گے جن میں الدحیل کا مقابلہ الغرافہ سے العربی کا الاحلی سے اور الوقرہ کا مقابلہ الریان کے ساتھ ہوگا اب تک کے چھے راؤنڈز کے بعد اس وقت الوقرہ ٹیم سترہ پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہے اور الدحیل پندرہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور العربی کلپ کے بھی پندرہ پوائنٹس ہیں لیکن وہ تیسے نمبر پر ہے اس لیے کہ العربی کا ایک میچ ابھی ریان کے ساتھ ہونا باقی ہے کہ میچ کی تاریخ وقت العربی سپر گلوب ٹونٹی ٹونٹی ون کھیلنے کے لیے بیرون ملک گئی ہوئی تھی آج کے لیے نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیچ کو لائک کرجئے اور پالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ